بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفیں اللہی کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود بھرک نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوش رکھ نہیں میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر بیشما رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم آن لین اسلامک ٹیوٹر چینل کے پیارے ناظرین آج میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ آج کا یہ وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں جن میری بہنوں کا حمل نہیں ٹھہر رہا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کاشادی کو کافی دیر ہو گئی ہے لیکن وہ اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم ہیں یہ آج کا عمل میری ان بہنوں کے لیے بھی بہت زیادہ خاص ہے جن کا حمل ٹھہر تو جاتا ہے لیکن کچھ مہینوں بعد یا کچھ تینوں بعد ان کا حمل گر جاتا ہے ان کا مسکری جو جاتا ہے یہ آج کا عمل وہ میری بہنیں بھی کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی طرف سے ایسا موجزہ آپ کو ملے گا اللہ تعالی آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو صحت مند اور نیک اولاد جھب آپ کو عطا کریں گے آج کا یہ عمل بہت ہی خاص ہے یہ بے اولاد جو میری بہنر بھائی ہیں ان کے لیے بہت ہی خاص توفہ ہے ربی الاول کا یہ خاص مہینہ چل رہا ہے اس ماہ مبارک میں یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کی جو خالی جھولی ہے وہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی ایک ہی دن میں میری بہنیں جو ہیں وہ خاملہ ہو جائیں گی اور ان کا حمل ٹھہر جائے گا یہ گرنٹی شدہ آزمایا ہوا عمل ہے اس وظیفے کو بتانے سے پہلے میں اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے یا میری وہ بہنیں جن کا حمل نہیں ٹھہرتا ہے جلدی مسکریج ہو جاتا ہے تو میں اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس خاص ربی الاول کے اس مہینے کے صدقے سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ عمل کرنے سے اللہ پاک انہیں اسی ماہ مبارک میں اولاد کی جو خوشی ہے وہ عطا کر دے ان کی جو پریشانی ہیں اولاد نہ ہونے کے حوالے سے اللہ پاک اس کو ختم کر دے تمامین بہن اور بھائی ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اللہ پاک آپ کی پریشانی کو خل کر دیں عمل جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ربی الاول کے اس خاص مہینے میں آپ نے دو کام کرنے ہیں ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی میری بہنیں جو ہے اپنے ہزبنٹ سے ہم بستری کریں یعنی جب بھی جو ہے ملاب کریں تو ہم بستری کرنے کے بعد اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ آیتل کرسی جو ہے وہ پڑھ لیں اور آیتل کرسی کو پڑھ کر اپنے پیٹ پر پھونک مار دیں ایک عمل آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ربی الاول کے اس خاص مہینے میں چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی جو پریشانی ہے اولاد نہ ہونے کے حوالے سے اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ ایک آیت ہے آپ نے اس آیت کو پڑھتے رہنا ہے آپ کی جو پریشانی ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور یقین کے ساتھ اس امید کے ساتھ یہ آیت پڑھیں اللہ پاک سے دعا کریں دل ہی دل میں آپ کے تصور ہونا چاہیے آپ کی پریشانی کا کہ یا اللہ اسی ماہ مبارک میں مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دے میری جو پریشانی ہے اللہ پاک وہ حل کر دے تو انشاءاللہ اسی ماہ مبارک میں آپ کو خوش خبری مل جائے گی یہ عمل لازمی کیجئے انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آج کا عمل آپ خود بھی کر رہے اگر آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ ویڈیو میری ان بہن اور بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہیں جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں جزاک اللہ